ہاں جی آج ہم ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری کریں گے ایک لاس ٹینٹھ کا اور چپٹر کرنا ہمارے پاس ہے تھیوری اور کواڈرٹیک تھیوری اور کواڈرٹیک ایکویشن ٹھیک ہے اور اس کا کسٹ نمبر فائیف ہم نے کرنا ہے فائنڈ ایم کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے افتہ روٹ آب دا ایکویشن ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے اسی جو روٹس ہیں ہم نے یہ نکالنی ہے کہ جو اس ریلیشن کو سیٹسفائی کریں گی مطلب کہ جو آپ کے پاس ایلفہ اور جو بیٹا نکلے گا تو یہ جو ایکویشن ہے اس کو ہمارے پاس سیٹسفائی یعنی یہ جو ریلیشن ہے اس کو سیٹسفائی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مائنس 5 is equal to 0 ہے ایکس اکی ہے مائنس 7 ایکس پلس 3 ہے مائنس 5 is equal to 0 ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں let alpha beta be root of equation یعنی کہ جو alpha beta ہے یہ roots of equation ہے اس equation کی roots ہیں a کی value آگئی 1 b کی value آگئی minus 7 اور c کی value آگئی 3 ہے minus 5 سب سے پہلے ہم لوگوں نے sum نکالنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے sum of root is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a تو یہ ہمارے پاس minus b over a آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ minus into minus 7 divided by 1 تو یہ 7 آ جائے گا جبکہ ہمارے پاس جو product آتا ہے product of root وہ ہے alpha beta جو کہ ہمارے پاس ہے c over a تو یہ جگہ 3m minus 5 divided by 1 is equal to 3m minus 5 ہاں جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ دو equations آگئی alpha plus beta is equal to 7 جبکہ alpha beta ہمارے پاس آگیا ہے 3m minus 5 اب یہ جو equation 1 ہے اور یہ equation 2 equation جو 1 ہے equation 1 اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے alpha plus beta is equal to 7 اس میں سے ہم لوگوں نے beta یا alpha آپ کو جو بھی suit کرتے ہیں آپ نکال لیں میں ایسا کرتی ہوں alpha کی value نکال لیتی ہوں اس کو equation 3 کا نام دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں relation میں put کروں گی given ہمارے پاس جو relation ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 تو یہ آ جائے گا 3 7 minus beta plus 2 beta is equal to 4 تو یہ آگیا 21 minus 3 beta plus 2 beta is equal to 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 21 minus beta is equal to 4 minus beta is equal to 4 minus 21 تو minus beta is equal to minus 17 تو beta کی value ہمارے پاس آ جائے گی 17 ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو beta و alpha 17 نکلا ہے اس کو equation 3 میں put کر دینا ہے یعنی alpha is equal to 7 minus beta alpha is equal to 7 minus 17 تو alpha کی value minus 10 آ گئی اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس values نکلی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں تو آپ نے relation لکھ لینا ہے ٹھیک ہے آہ سوری ابھی آپ کے پاس یہ کام نہیں کرنا ابھی یہ جو alpha اور beta نکلا ہے اس کو آپ نے equation 2 میں put کرنا ہے alpha beta یعنی equation 2 equal to 3m minus 5 کیونکہ مجھے یہاں سے m کی value جائے ٹھیک ہے ہم نے m کی value نکالنی ہے تو ہم کیا کریں گے alpha کی جگہ minus 10 put کرتے ہیں beta کی جگہ 17 put کرتے ہیں 3m minus 5 تو یہ میں پاس minus 170 اور plus 5 is equal to 3m آ جائے گا minus 165 is equal to 3m تو m کی value آگئی minus 55 اب ان values کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی alpha اور beta صحیح نکلی ہیں تو آپ نے اس کی چیکنگ کر لینا ہے اس relation میں put کریں گے تو آپ کے پاس اگر 4 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ equation آپ کی مطلب جو alpha اور beta نکلی ہیں وہ آپ کی ٹھیک نکلی ہیں اسے m کی value آپ کے پاس minus 55 آگئی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم لوگ question کریں گے اس کا question number 2 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس question کا part 2 the root of the equation x square plus 7 x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfy the relation اسی طریقے سے ہم نے سب سے پہلے جو equation ہے جو alpha let alpha beta be roots of equation جو alpha beta ہے وہ equations کی roots ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے a کی value آگئی 1 b کی value 7 جبکہ c کی value 3m minus 5 آگئی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ sum نکالنا ہے sum of roots ٹھیک ہے sum of roots ہم لکھیں گے alpha plus beta which is equal to minus b over a minus 7 over 1 تو minus 7 آگیا جبکہ آپ کے پاس جو product آتا ہے product of root وہ آتا ہے alpha beta c over a تو یہ آجاگا 3m minus 5 divided by 1 تو یہ آجاگا 3m minus 5 یعنی alpha plus beta is equal to minus 7 یہ equation 1 آگئی اور alpha beta ہے 3m minus 5 یہ equation 2 آگئی ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس طرح کے find کر لیا یہاں تک تو ہم نے کیا کرنا ہے relation والے questions میں کہ equation 1 ہے equation 1 اس میں سے یا آپ نے alpha کی value نکال لینی ہے یا بیٹا کی نکال لینی ہے مثال کے تو آپ ہے میں بیٹا کی نکالتی ہوں تو alpha دوسرے طرح جا کر minus کو جائے گا یہ equation آگئی 3 اب ہم نے given جو لکھنا ہے relation وہ ہمارے پاس ہے 3 alpha minus 2 beta is equal to 4 3 alpha minus beta کی جگہ پر یہ ہم نے equation 3 ہے وہ put کر دینا یعنی کہ beta کی value put کرنی ہے 3 alpha plus 14 plus 2 alpha is equal to 4 3 alpha plus 2 alpha is equal to 4 minus 14 تو یہ جائے گا 5 alpha minus 10 تو alpha کی value ہمارے پاس آ جائے گی 2 minus 2 یعنی کہ alpha آ گیا minus 2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو equation 3 میں put کر دیتے ہیں equation 3 میں لکھ لیتی ہوں beta is equal to minus 7 minus alpha beta ہے minus 7 minus into minus 2 تو یہ جائے گا minus 7 plus 2 اب 7 میں سے 2 نکالیں گے تو minus 5 یہ آ جائے گا beta کی value 5 ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں تک کرنے کے بعد direct کیا کرنا ہے کہ جو product ہے یعنی کہ جو equation 2 ہے equation 2 یہ لکھ لینی ہے alpha beta is equal to 3 m 3 m minus 5 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ alpha کی جگہ پر minus 2 beta کی جگہ پر minus 5 3 m minus 5 ہرنا ہے یعنی m کی value ہمیں چاہیے تو یہ plus 10 آ گیا plus 5 یعنی یہ minus 5 ادھر آ کر plus 5 ہو گیا یہ 3 m یہ 15 آ جائے گا 3 m اور 3 سے دونوں side پر divide کر دیتی ہیں تو m کی value ہمارے پاس آ جائے گی 5 اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی value ٹھیک آئیے کی نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ آپ name یہ جو relation ہے 3 alpha minus 2 beta یہ rough میں آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ question میں شامل نہیں minus 2 minus 2 into minus 5 is equal to 4 تو یہ آ جائے کہ minus 6 plus 10 is equal to 4 4 is equal to 4 اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے 5 the relation یہ my plus relation ہے جس کو satisfy کرتی ہے ان کی roots ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے equation لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جائے کہ 2x plus 7m plus 2 is equal to 0 ہم یہ لکھ لیتے ہیں let alpha beta be root of roots of equation ٹھیک ہے تو a کی value 3 آجائے b کی value minus 2 اور c کی value 7m plus 2 اب ہم اس کا sum لکھ لیتے ہیں sum of roots ٹھیک ہے which is equal to alpha plus beta تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus b over a ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا minus 2 by 3 جب کہ ہمارے پاس جو product آتا ہے product of roots یہ ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے alpha plus beta minus 2 by plus 2 by 3 یہ equation 1 آگئی جب alpha beta 7m plus 2 divided by 3 ہمارے پاس آجائے equation 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس alpha plus beta ہے minus sorry plus 2 by 3 اس میں alpha کی value نکال لیتی 2 by 3 minus beta یہ equation آگئی 3 اب میں اس کو given relation میں put کر دیتی ہوں جو کہ میں پاس relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پر alpha کی value ہے میں جس یہاں پر put کرتی ہوں 2 by 3 minus beta minus 3 alpha is equal to 18 تو یہاں جائے گا 14 by 3 minus 7 beta minus 3 beta is equal to 18 تو یہاں جائے گا minus 7 8 9 10 alpha اور یہاں جائے گا 18 minus 14 by 3 ہاں جی اب میں نے اس کو اس کے سام multiply کر دی ہے ٹھیک ہے 3 ہے یہاں پر ہمارے پاس آگیا 54 minus 14 تو یہ alpha کی value نکال نہیں ہے minus 10 alpha is equal to 40 by 3 alpha is equal to 40 divided by minus 10 multiply by 3 تو alpha کی value minus 4 by 3 آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کہاں put کر دی نا ہے equation 3 میں put کر نا alpha is equal to 2 by 3 sorry یہاں پر ہمارے پاس value نکلی ہے یہ ہمارے پاس beta کی value نکلی ہے ٹھیک ہے ہاں جی اب یہاں پر alpha ہے 2 by 3 minus beta اب یہاں پر just ہم beta کی value put کرنی ہے minus 4 by 3 تو یہ ہمارے پاس آگیا 2 by 3 plus 4 by 3 تو یہ آجائے گا 6 by 3 اور answer 2 یعنی alpha کی value ہمارے پاس آگئی 2 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم لوگ نے alpha اور beta میں put کرنا ہے ہمارے پر product وال equation ہے اس میں ہم لوگ نے alpha اور beta کے put کرنا ہے اور m کی value نکال نہیں ہے اب alpha کی value میرے پاس آگیا 2 اور جب beta ہے اس کی value minus 4 by 3 آئی ہے تو یہ جائے 7m plus 2 divided by 3 7m plus 2 divided by 3 3 اور 3 ویسے cancel ہوگئے ہے minus 8 7m plus 2 7m تو یہ جائے کہ minus 10 is equal to 7m 7 سے اس کو divide کر دیں گے تو m کی value ہمارے پاس minus 10 by 7 آجائے گی ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو ہمارے پاس alpha اور beta تھا کیا وہ ٹھیک ہے relation لکھ لیتے ہیں 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 alpha کی value 2 ہے جب que beta کی value 4 by 3 ہے 18 آنسر آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ 14 plus 4 تو یہ آ جائے گا 18 is equal to 18 اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا m نکلا ہے یہ value m کے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس alpha اور beta کی values نکلی ہیں وہ ہمارے لیتی ہوں let alpha beta be root of roots of equation ٹھیک ہے اب یہاں میں لکھ لیتی ہوں sum یعنی sum of root alpha plus beta minus b over a ٹھیک ہے یہاں پر a value 2 m plus 3 b c c c c c c c c c m minus 10 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس b value minus 7 m minus 5 divided by 2 m plus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس product ہے alpha beta c over a c c c c value 3 m minus 10 divided by 2 m plus 3 اب یہ equal ہے lambda k اور یہ b equal lambda k یعنی یہ دونوں alpha plus beta ایک خاص number کے equal ہیں تو یہ دونوں برابر ہو گئے یہاں ہم نے just value put کرنی ہے ٹھیک ہے 2 m plus 3 اور اسی طرح سے یہاں پہ 3 m minus 10 divided by 2 m plus 3 یہ اور یہ سارا cut جائے گا ٹھیک ہے یہ نیچے same ہے تو یہ ہم نے یہی پہ اس کو کار دیا یہ آجائے گا minus into 7 m minus 5 یہ آجائے گا 3 m minus 10 minus 7 m plus 5 is equal to 3 m minus 10 ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں minus 7 m minus 3 m minus 10 minus 5 تو minus 10 m اور یہ minus 15 minus اور minus cancel ہو گیا m کی value 15 by بہت easy question ہے آپ نے just اس کو sum or product ہے اس کو lambda equal put کرنا ہے دونوں کو equal کر دینا ہے اس کے بعد جو مجھے ضرور دیجئے گا ہاں جی اب یہاں پر بھی ہم لوگ کسی طریقے سے لکھ لیتے ہیں let alpha and beta be roots of equation ٹھیک ہے اب یہاں سے a value آجائے 4 b minus into 3 plus 5 m جب c c value آجائے minus into 9 m minus 17 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ sum نے کہا لیتے ہیں تو sum ہمارے پاس آتا alpha plus beta تو minus v over a ہوتا minus into minus 3 plus 5 m divided by 4 تو یہ ہو جائے گا 3 plus 5 m divided by 4 جب جو product ہوتا alpha beta اور یہ ہمارے پاس آیا c over a کے برابر ٹھیک ہے یہ ہم نے کس کی equal کر دیا ہے اس کا جو فارمولا ہے c divided by a تو c کی value ہے minus 9 m minus 17 divided by 4 اس کو بھی lambda کی equal کرتی ہے اور اس کو بھی lambda کی equal کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا alpha plus beta اور alpha beta یہ دونوں برابر ہیں تو ان کی values put کر دیتی ہوں یہ ہو جائے گا 3 plus m divided by 4 اور یہ ہو جائے گا minus 9 m plus 17 divided by 4 4 cut 3 plus 5 m minus 9 m plus 17 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو constant times ہے ان کو alider کر دینا ہے اور m کی value جہاں پہ 14 m آگی دونوں سائٹ میں minus 14 سے میں divide کر دی ہے ٹھیک ہے تو m کی value میرے پاس 1 آجائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس m کی value ہے وہ 1 آجائے گی امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سمجھ آگی ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے ان questions کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور feedback مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ کریں ہیں